السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں واجد اللہ یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ واجد اللہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ راول پنڈی اسلام آباد میں کافی زیادہ پشتون لوگ آباد ہیں آج میں ایک پشتون کے ساتھ موجود ہوں جمال شاہ صاحب کے پاس جو اکبر سستہ بازار کے مالک بھی ہے آنر ہے اسے اکبر سستہ بازار کا اور اس بازار سے راول پنڈی اسلام آباد میں کافی لوگوں کو پائدہ ہوتے ہیں یہاں پہ لندے کی چیزیں لگتی ہیں کافی سستے چیزیں وہ پروائیڈ کرتے ہیں تو ان سے آغاز کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ صدقہ جاریہ کا کام بھی ہے اور ان کو ان کم بھی ہے تو اس ایک حوالے سے ان سے پوچھتے ہیں سلام علیکم صاحب وعلیکم السلام جی واجد بھئی سر اگر آپ توڑا انٹروڈکشن اپنا کرا دے آپ کون سے علاقے سے آپ کا تعلق ہے اور یہ بازار آپ نے کیوں سٹارٹ کیا اور کیوں یہ صدقہ جاریہ کی طرف آپ گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا اس طرح ہے کہ بازار کی جہاں تک بات ہے ہمارے والد صاحب جب دو ہزار اسویں میں فوت ہوئے تو اس کے بعد میرے بڑے بھائی جو تھے اصغر شاہ ان کا نام ہے اور دعوت شاہ ہے چھوٹا بھائی میرا یہ دعوت تو خیرباد میں یوکے گیا اس سے پہلے اصغر بھائی ہمارے جو تھے وہ یوکے میں ہی تھے تو ہم نے اسی ٹائم یہ سوچ لیا تھا کہ ہم اپنی والد صاحب کی سال سواب کے لیے جتنا بھی کوئی نیکی کے کام ہو سکے انشاءاللہ وہ کریں گے تو ویسے تو ماشاءاللہ میرے بھائییں چھوٹے ان جولر بھی ہیں اب تائر شاہ ہے سمجھ شاہ ہے بڑے بھائییں سر تاج شاہ صاحب نیاز شاہ صاحب وہ خیر بھائی تو ہم ماشاءاللہ دس بھائی ہیں دیکن سب کے نام لینا ٹھیک ہے نا تو سب نے یہ ارادہ کیا کہ ہم والد صاحب کے لیے نیکی کے جو کام ہو سکیں وہ کریں گے اس کے لیے ہمارا سب سے جو پہلا سٹپ تھا جو ہمارے بڑے بھائییں از غر شاہ انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم کوئی پروپٹی مین جگہ پہ لے کر اس پہ غریبوں کے لیے کاروبار کے لیے کوئی سسٹم ہم چلائیں تو وہ پھر یہ مصریال روڈ مین سمجھے کہ راولپنڈی کا گھڑ ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جگہ دی میں نے فیس بک پہ اپنے اکاؤنٹ کے ذریعے لوگوں کو مطلع کیا کہ میں یہاں پہ ایک بازار کھولنا چاہتا ہوں سستے بازار کے نام سے اللہ کا شکر ہے آج آپ دیکھ لیں کتنے غریب لوگ ہیں آپ ان سے مل چکے ہوں گے بلکہ میں چاہوں گا کہ میرے انٹرویو کے ساتھ آپ ان کی یہ اسٹال کی جو ویڈیو ہے وہ بھی ان لوگوں کی ویڈز وہ بھی شیئر کریں تو جو کسٹمرز ہیں جو آ رہے ہیں ان کے جو ویوز ہیں وہ آپ لیں کہ ان کا ذہن کیا ہے کہ واقعی یہ سستہ ہے یا نہیں تو آپ دیکھیں سردی کے موسم میں بھی بارش ہے لیکن کتنا رش ہے یہاں پہ مطلب پلازوں سے ہر جگہ سے لوگ زیادہ یہاں پہ مطلب شروع میں ہم آئے جب تو تقریباً سمجھے کہ سب کو فری سٹالز دیے گئے آج اللہ کا شکر ہے وہ اپنی مرضی سے رینڈ بھی دے رہے ہیں اور ٹھیک خوش ہیں خوشحال بھی ہیں اور اللہ تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ چار پانچ سال میں لوگوں نے اپنے گھر یہاں سے بنا لیے گاڑیاں مطلب باہر بندے کے پاس گاڑی یا موٹر سائیکل مطلب اپنی سکون کی زندگی گزارے ہیں تو اس کے بعد اللہ کا شکر ہے یہ کامیاب ہمارا ہوا سسٹم جب اس کے بعد ہم نے والد صاحب کے اسال سواب کے لیے فلٹریشن پلانٹ لگائی جو اس علاقے میں اکبر وارٹر فلٹریشن پلانٹ کے نام سے مشہور ہیں ہر جگہ پہ لین سیون میں ہے مسرحال روڈ پہ ہے ہمارا ڈیرہ اکبر آئے وہاں پہ تو یہ ہمارا ارادہ تھا اس جگہ پہ آپ پلازے بھی بنا سکتے تھے آپ یہاں سے بہت کچھ کر سکتے تھے ایک چیز میرے ذہن میں یہ اکبر نام جو نہیں ہے بہت زیادہ جو ہے نا اس میں کچھ برکت نہیں ہے اکبر کوٹر کیپ کے نام سے جو اسلامباد پرنڈی میں ہوتیل سٹارٹ ہو گئے پورے اسلامباد پرنڈی میں وہ پہل گئے اور وہاں پہ صحیح کاروبار ہے یہ اس نام کے ساتھ کچھ اس کا ہے یا کیا وجہ ہے دیکھیں اگر ہم سے پوچھا جائے نا تو شاید ہمارے لئے تو اس دنیا میں اس نام سے بڑا کوئی نام ہی نہیں ہے آپ دیکھیں گے میرے والد صاحب کی تصویر ہے کور کریں اس کو بھی تو والد صاحب کی تصویر ہے ٹھیک ہے اور اکبر نام تھا ان کا اس کے بعد ہمارے جتنے بھی انشاءاللہ نیکی کے کام ہوں گے نا وہ اکبر کے نام سے ہوں گے اور یہاں تک پلازے کی بات ہے نا انشاءاللہ پلازہ بھی جب بنے گا تو یہی غریب لوگ انشاءاللہ یہاں پہ موجود ہوں گے ٹھیک ہے ان کی دکانیں ہوں گی بلدہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑا پلازہ ہو اس جگہ پر الحمدللہ نو کنال جگہ ہے تو میرا خیال ہے پینڈی کے جو بڑے پلازے ہیں ان میں اس کا شمار ہوگا ایک عام آدمی کا خواب ہوتا ہے اسی جگہ پہ دکان کا لیکن ہم انشاءاللہ میرے بڑے بھائی جو ازگر شاہ ہیں چھوٹا بھائی دعوت اور میری اپنی ہم سب بھائیوں کی یہ خواہش ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالی نے ہمیں زندگی دی تو ہم ان غریب لوگوں کی یہ خواہش یہ خواب پورا کریں گے انشاءاللہ چلوئے آپ نے اچھا کام کیا کچھ ارادہ سیاست کا تو نہیں ہے کہ سیاست میں ہنے کا کچھ ارادہ اس وقت سے آپ یہ جو نا سماجی کام کر رہے ہیں یہ اصل میں بڑا تلخصہ سوال ہے سیاست میں میرا بالکل ارادہ تھا لیکن میں آج کل سیاستدانوں کے جو حال دیکھتا ہوں اس میں منافقت جھوٹ اور دو نمبری سے علاوہ آپ سیاست میں کامیاب ہوئی نہیں سکتے جو ہمارے بس کا کام نہیں ہے تو میرا بھی ارادہ تھا جو بلدی آتی انتخابات ہوئے ہیں اس میں میں نے ٹکٹ کیلئے اپلائی بھی کیا تھا پاکستان تحریک انصاف سے لیکن بس ٹکٹ بھی نہیں ملا اور بس اس کے بعد میرا اپنا بھی دل ٹوٹ گیا اگر سیاست سے دور ہی رہے تو بہتر ہے عزت جو آیا نا انسان ابھی ہمارے بڑے بھائیں زمورت خان صاحب آپ دیکھ لیں سیاست سے وہ دور ہوئے تو اللہ تعالی نے ان کو کتنی عزت دی ملکہ سیاست میں تھے اس ٹائم بھی اللہ تعالی نے ان کو بہت عزت دی لیکن ابھی جو وہ کام کرے میرا خیال ہے پورے پاکستان میں کیا بلکہ پوری دنیا میں ان کے لیول کا کوئی کام نہیں کر رہا اگر آپ چننا چاہیں گے کوئی سیاست دان پاکستان میں کہ یہ اچھے کام کر رہے یا بہترین سیاست دان ہے تین کون سے سیاست دان ہے جو آپ چننا چاہو گے تین نمبر ون عمران خان نمبر ٹو زمورت خان اور تیسرے نمبر پہ میں اپنا ہی نام لوں گا ٹھیک ہے کیونکہ اگر اللہ تعالی نے ہمیں آج تک اگر کوئی بھی کوئی ذمہ داری سونپی ہے تو میرا خیال ہے ہم نے اس میں کوئی دونمبری کسی کو نہیں کرنے دی والا اللہ کا شکر ہے ہمارا جو ہیپ ہماری جو نام کی پہچان ہے ہم خود ہیں لوگوں کو سب ہمارے مطلب پتہ ہیں ہر بندے کو پتہ ہمارا تو اگر کوئی غلط بات ہوگی تو ضرور آپ کے ویورز ہیں وہ لکھیں گے کمنٹس میں اچھی ہوگی تو وہ بھی لکھیں گے انشاءاللہ چلو نماز کا بھی ٹائم ہے آخری آپ سے پوچھیں گے کوشش کریں گے اس عبتے یا اگلے عبتے آپ کے ساتھ پروپر ایک ویڈیو بنائیں گے کپی اچھی سی ویڈیو بنائیں گے آپ کیا پیغام دینا چاہو گے کیا میسج دینا چاہتے ہو کپی لوگ آپ کو دیکھ جو میری زندگی کا جو اہم ایک پیغام ہے سب عوام کے لیے وہ یہ ہے کہ جو بے سہارا ہے نا ان کی مدد کریں اور بھوکا انسان جو اس کو کھانا کھلائیں یہ میری دو نصیتیں ہیں ٹیک ہے کیونکہ یہ عمل جو ہے نا یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا اور اللہ تعالیٰ نے دیکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بیجا وہ ہمارے لئے ایک مشعل رائے ہیں مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں ہمارے ٹیک ہے اور جو ان کی زندگی ہم اس پہ چلیں تو جو میری ایک خواہش ہے اور میری نصیت ہے وہ یہ ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلائیں اور جو بے سارا ہے اس کا سارا بنیں شکریہ آپ کو وقت دینے کا ناظرین آپ نے ان کے گپتوں کو سنی ہم کوشش کریں گے کہ ایک دو تین یا ایک ہفتے کے اندر اندر ان کے ساتھ دوبارہ تفصیل سے ویڈیو بنائیں تو تب تک مجھے اجازت دیجے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی